دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے نائنٹین سکسٹی سیون کے سمائے سے جب دھرتی سے مارس پر جانے کے لیے ولادمیر کو اسپیس کرافٹ کے ذریعے لال گرہے یعنی کی مارس پر بھیجا جا رہا تھا مگر ناسا کہ یہ کوشش تب ناکامیاب ہو گئی جب کومروف کا اسپیس کرافٹ اچانک سے ٹیکنیکل ایشیو کا سامنا کرتا ہے اور ایک جھٹکے میں ان کا شپ پوری طرح سے آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اب اسپیس کرافٹ کے ساتھ کومروف کی مارس پر جانے کی پہلی کوشش ان کی موت کے ساتھ ادھوری رہ جاتی ہے اس دن کے بعد کومروف کو ایک لیجنڈ کی طرح مانا جانے لگا تھا کیونکہ انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ مارس پر جاتے وقت اپنی موت کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اسی کے ساتھ کئی سال بیٹ جاتے ہیں اب پریزنٹ سمیہ میں بلینئر میئر کی ساہتہ سے ایک بار پھر سے مارس پر جانے کی تیاری کی جاتی ہے جہاں میئر نے اس جرنی کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری سمپتی کو دعاو پر لگا دیا تھا دراصل میئر ایک بلینئر ہے اور اس نے چار سال پہلے سے مارس پر جانے کی سوچ رکھے تھے مگر اس کے اس مقصد کے پیچھے کئی راز بھی چھپے ہوئے تھے جنہیں ہم کہانی میں آگے دیکھیں گے اور اسی مقصد کو تو پورا کرنے کے لیے میئر اپنے سبھی پیسے اور جائدات کو دعاو پر لگا دیتا ہے مگر اس سفر کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے شپ کے لیے ایک اہم اسٹرناوٹ کی ضرورت پڑھنے والی تھی ایک دن جین عام دنوں کی طرح ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے بلینئر میئر کی طرف سے اسے مارس پر جانے کے لیے چنا جاتا ہے اور جین اس موقع کو بنا دیری کیے ہاں کر دیتی ہے اسی طرح جین کے ساتھ باقی اسٹرناوٹس کو مارس کے سفر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے سمائے کے ساتھ ساتھ دس مہینے بیٹھ جاتے ہیں جب سپیس شپ اور مارس کی لینڈنگ میں صرف چوبیس کھنٹے کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس سمائے پر سبھی اسٹرناوٹس کو ایک چوکانے والی خبر سے روبرو کرواتے ہیں دراصل ان کا سپنا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی مارس پر جانے والے پہلے اسٹرناوٹس بنے مگر دو ہفتے پہلے زلین نام کے کمپنی نے اپنے اسٹرناوٹس کو پہلے ہی مارس پر بھیج دیا تھا اس خبر نے سبھی کے ہوش اڑا دیے تھے کیونکہ جہاں میئر نے اپنے سارے پیسے لگائے تھے وہیں باقی لوگوں نے فرس مین آن مارس کا سپنا سجایا ہوا تھا تب ہی مارس انہیں ایک کلپ دکھاتا ہے جسے انہوں نے زلین سپیس زیڈ ون کے کریومیٹ سے حاصل کیا تھا اس کلپ میں زلین کے کریومیٹ کے ریکارڈنگ تھے جب اسے دو ہفتے پہلے مارس کے لیے بھیجا گیا تھا مگر اس ویقتی کے مارس پر پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا جس کے بعد وہ رہ سمائی طرح سے گائب ہو گیا لیکن دوربھا گیوش اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھا جس میں اس نے بتایا کہ مارس پر ایک بڑا خطرہ ان سبھی کا انتظار کر رہا ہے اب اس کلپ کی ساری جنکاری دیکھ سبھی ایسٹرنوٹس مارس پر جانے سے منع کر دیتے ہیں مگر میئر اس بات کو لے کر راضی نہیں ہوتا اس لیے وہ اس مشن کو جاری رکھنے کا آرڈر دیتا ہے تاکہ وہ مارس پر جا کر ان سبھی فسے ہوئے ایسٹرنوٹس کی مدد کر سکے جو زیڈ ون میں سوار تو تھے لیکن ان کے مارس پر جانے کے بعد ان کی کوئی جانکاری نہیں ملی اب سمائی کے ساتھ مارس پر پہنچنے کا صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا تبھی کیپٹن نے اس پیس ای آئی آئی آئیرین سے مارس پر لینڈنگ کے لیے پوری تیاری کرنے کو کہا جہاں ان کا شپ اپنے پچھلے حصے سے ڈیٹیش نہیں ہو پاتا اب کیپٹن سب کی جان بچانے کے خاطر باہر جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور وہ اس شپ کے پچھلے حصے کی گربڑی کو ٹھیک کرنے میں چھٹ جاتے ہیں مگر محض کچھ پہلو بعد ان کے سپیس شپ کی ایک ایک ایکوپمنٹ سے ٹکر ہو جاتی ہے اور کیپٹن سپیس میں باہری طرف اڑنے لگتے ہیں اسی وقت تک سبھی لوگ کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کیپٹن کی جان بچا نہیں سکتے جس کے بعد شپ سیدھے مارس پر لینڈنگ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے جہاں لینڈنگ کرنا کسی مصیبت سے کم نہیں تھا لیکن وہ کیسے بھی کر کے شپ کو مارس پر لینڈ کروا ہی دیتے ہیں پر اس بیچ شپ کا ذات اور فیول خرچ ہو جاتا ہے اور تب تک اے آئی آئیرین نے بھی خود کو سوچ آف کر لیا تھا ان دس مہینوں میں جین اور کیپٹن کی نزدیکیاں بڑھ چکی تھی اس لیے وہ کیپٹن کی موز سے ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد سائیمن ان سبھی کو ایک مصیبت کے بارے میں بتاتا ہے اس کا کہنا تاکہ اگر وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں سپیس شپ میں لائٹ کو واپس نہیں لا پائیں گے تو انہیں زندہ رہنے کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے وہ ایک سجھاف دیتا ہے سائیمن نے بتایا اے آئی آئیرین کے پاس آتومیٹک پاور ریسٹور کا آپشن ہے مگر آئیرین اس ٹائم کام نہیں کر رہی ہے اس لیے ہمیں مینولی سپیس شپ کو ریسٹور کرنا ہوگا اب سپیس شپ کو ریسٹور کرنے کے لیے انہیں زیڈ ون کی شپ کو ڈھونڈ کر وہاں سے بیٹریز کو لانا ہوگا جس کے بعد وہ اس کے استعمال سے اپنے شپ پل لائٹ کی ویوستہ کو واپس لا سکتے ہیں اب اس کام کو انجام دینے کے لیے کچھ ایسٹوناٹس روورز کی مدد سے زیڈ ون کو ڈھونڈ انہیں نکل پڑتے ہیں مگر انہیں شپ کے بجائے ایک پڑا ہوا گھائل شخص ملتا ہے جین بڑی حمد کے ساتھ اس شخص کو اپنے ساتھ لانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے پر تبھی جین کو اس شخص کے بغل میں ایک بلیک باکس ملتا ہے اس طرح وہ سبھی اسٹوناٹس اس شخص کے ساتھ اپنے سپیس شپ پر واپس آ جاتے ہیں مگر اسٹوناٹ یا ان شپ کو کھولنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسپیس شپ میں آکسیجن کی کمی ہے اس لیے وہ انہیں اندر داخل کر کے خود کی جان کو مسئبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مگر تبھی سائیمنٹ جو اب تک آئرین کو ریبوٹ کرنے میں ہر بار ناکامیاب ہو رہا تھا وہ اچانک سے اس انجان شخص کے ہوش میں آتے ہی خود پر خود آئرین کو ریبوٹ کر دیتا ہے اس پل کے بعد یان کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے جس کے بعد اس انجان شخص کی جانت شروع ہو جاتی ہے جہاں اس کی جانکاری پا کر سبھی لوگوں کے ہوش ہر جاتے ہیں اصل میں وہ انجان شخص خود کامروف تھا جس نے سال 1967 میں پہلی بار مارس کے اور رک کیا تھا مگر شپ میں کسی ٹیکنیکل ایشو کے چلتے اسے موت کا سامنا کرنا پڑا تھا اب اسی کامروف کو سامنے دیکھ کر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لیے اس کی جانچ کے لیے امریکن ایجنسی سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جو کچھ بتا رہا ہے وہ بلکل سچ ہے مگر یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ کامروف کو مرے ہوئے کئی سال بھی چکے تھے اور اس کا اتنے سالوں تک سپیس میں زندہ رہنا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اس پل کے بعد جین نے اکیلے میں کامروف سے بات کرنے کی کوشش کی جہاں اس نے کامروف کو بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے پتا نے اسے سپیس مشن کی کہانیاں سنائی تھے جنہیں سن کر جین نے خود کو اسٹرونالٹ بنانے کی ٹھان لی تھے مگر اب انہی انسپیریشن کو سامنے دیکھ اس کے لیے یہ کسی بھاوک پل سے کم نہیں تھا اس کے بعد جین نے کامروف کو ان کی ساری سچائی بتائے جہاں کامروف کی ڈیڈ باڈی کو کئی سال پہلے اس کے پریوار نے دفنا دیا تھا ان سب باتوں کو کامروف بڑی سرلتہ سے سنتا ہے اور خود کو شانت رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے پر اب سپیس شپ کی حالت نے سائمن اور باقی اسٹرونالٹس کو ایک بڑی مسیبت میں ڈال دیا تھا اصل میں سپیس شپ خود کو اسٹیبل کرنے میں کامیاب تو ہو چکا تھا مگر فیول کی کمی کے کارن وہ شپ کو اسٹارٹ کر پرتفی پر نہیں جا سکتے تھے اب اسی دوران کامروف جو اب تک سبی کی نگرانی میں تھا وہ اچانک سب کی نظروں سے گائب ہو جاتا ہے اس طرح سبی لوگ اسے ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سپیس شپ سے ایک سوٹ گائب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کامروف اس سوٹ کو لے کر کہیں چل پڑا ہے اب کامروف کو ڈھونڈنے کے لیے دھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں اس کی دھرمل ہیٹ کو ڈھونڈ کر اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا جاتا ہے اسے پکڑنے کے لیے جین اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے اسی دوران الیکزینڈرا کو جانچ سے پتا چلتا ہے کہ کامروف کے شریر میں ڈین اے کی تین لیئرز تھی جو کہ کسی عام انسان کے شریر میں نہیں ہوتی اس لیے الیکزینڈرا کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ جس کامروف کو انسان سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ انسان ہے ہی نہیں وہی جین اور اس کے ساتھی کافی مشکت کے بعد کامروف کو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر وہ کسی انسانی پتھر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور جب جین اس کے پاس جاتی ہے تو کامروف اسے ایک چھوٹا سا پیرامیڈ اس کے ہاتھ میں سوپتے ہوئے بتاتا ہے کہ مارس تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا یہ بات جین اور باقی لوگ کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کامروف کو اپنے ساتھ شپ پر واپس لے آتے ہیں اسی بھی زلین کمپنی کا مالک کسی بیماری کی وجہ سے خود کا علاج کروانے میں لگا ہوا تھا مگر تب ہی اسے اپنے ساتھیوں سے جانکاری ملتی ہے کہ مارس پر گئے اسٹرنورٹس کو شپ پر ایک انجان شخص ملائے جو انسان کی طرح دکھتا تو ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے وہی مارس پر موجود سبھی اسٹرنورٹس کو کامروف کے دوارہ دکھائے گئے پتھر کی جانکاری مل جاتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ اس پتھر پر بنائے گئے ڈیزائنز ہو بہو ارد پر پائے گئی انشین ڈیزائنز سے میچ کھا رہی تھی یعنی اس کا مطلب مارس کا دھرتی کے ساتھ ایک پرانا رشتہ تو تھا لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس پتھر کا اورجن کہاں سے آیا ہے اصل میں دو جواب سامنے آتے ہیں پہلا دھرتی پر پہلے بھی مارشنز آ چکے ہوں اور وہ ہمارے انشینٹ سیویلائزیشن سے انسپائر ہو کر یہاں انہوں نے ان ڈیزائن کو اتارا ہو یا دوسرا یہ ہوگا کہ دھرتی کے لوگ یعنی کہ ہماری پرجاتی کے لوگوں نے مارس کے لوگوں سے اس کے بارے میں جانکاری لی ہوگی اور وہ اس طرح کی کلہ کو دہرانے لگے ہوں گے اس سوال نے لوگ کو خود کے استطف پر سوال کھڑا کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا وہی شپ پر موجود لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ وہ چاہ کر بھی واپس پرتفی پر نہیں جا سکتے تھے مگر تب تک زیلین اونر گولڈ سٹین اپنے دوسرے شپ زیٹیٹو کو جانچ کے لیے مارس پر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس انجان شخص کے بارے میں جان سکے اب اس چیز کی خبر میئر اور اس کے اسٹرنوٹس کو پڑتی ہے اور وہ لوگ کامروف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں کامروف کی اہمیت کا پورا گیان تھا وہی میئر کو شروع سے ہی گولڈ سٹین پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ بینہ دیری کیے کامروف کو چھپانے میں جھٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد شپ پر دو سولجرز کی انٹری ہوتی ہے جن کا نام ایڈم اور ایڈوٹ ہوتا ہے یا ان کے ہاتھوں میں گن بھی تھی اس لیے وہ اس کے دم پر ان سبھی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ ان سبھی سے اس بلیک باکس کو واپس کرنے کو کہتے ہیں اب خود کو مسیبت میں دیکھ کر ایڈم اور ایڈوٹ کو بلیک باکس دے دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ چپچا وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی دوسری طرف ایوہ نے جانچ میں دیکھا کہ حالی میں ڈھونڈے پتھر پر کچھ راز ایسے بھی تھے جس سے پرتھوی اور مارس کی دوریاں اور کم ہو جاتی ہیں اصل میں اس پتھر پر جو ڈی این اے پایا گیا تھا وہ کوم روف کے شریر میں پایا گئے ڈی این اے سے میچ کھا رہا تھا مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ پتھر پر کچھ منرلس اور پدارت ایسے بھی تھے جو پرتھوی کے منرلسے ہو بہو مل رہے تھے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرتھوی اور مارس کے بیچ میں کچھ کنیکشن ایسے بھی تھے جن سے پرتھوی کے لوگ کئی سالوں اور صدیوں سے انجان رہ رہے تھے اب تک ایوہ نے جو کچھ بھی جانکاری کٹی کری تھی وہ ایک ایسا کھلاسہ تھا جس جان کر پرتھوی کے لوگ حیران ہو سکتے تھے اور اس سے سب سے ادھا فائدہ اس کمپنی اور اس بات کو بتانے والے کو مل سکتا تھا وہیان سمیہ کے ساتھ خود کو اس پیس شپ میں پھستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس نے وہاں سے جانے کا من بنا لیا تھا اس لئے اس نے اس جانکاری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہا وہ سوچتا ہے کہ وہ اس جانکاری کو گولڈ سچین کے بھیجی گئے گارٹس کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ وہ بدلے میں ان سے خود کو اور باقی لوگوں کو پرتھوی پل لے جانے کی ایکسچینج ڈیل کر سکے پر یان کی یہ بعد محض سوچنے تک ہی رہ جاتی ہے کیونکہ شپ میں کچھ ایسٹرنوٹس ایسے بھی تھے جنہیں اس خوفیہ جانکاری کی اہمیت پتا تھی اور وہ اس جانکاری کو کسی بھی دوسرے ویکتی کے ساتھ بلکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ یان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اس جانکاری کو کسی کے ساتھ نہ باتے وہیں دوسری طرف ہم جین کو دیکھتے ہیں جو کومروف سے بات کرنے پہنچتی ہے یہاں جین کومروف پر اپنا ہائپنوسس استعمال کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کومروف کے پیچھے چھپے سبھی رازوں کو جان سکے اب جین کومروف سے ہائپنوسس کی پرمیشن لیتی ہے جہاں کومروف شروع میں کچھ اٹپٹی باتیں کرتا ہے جس سے جین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا مگر آخر میں کومروف خود بخود ہائپنوسس کیلئے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد جین دھیرے سے کومروف پر اپنا جادو چلانے لگتی ہے جہاں وہ اسے اپنی پرانی یادوں میں جانے کو کہتی ہے تب کومروف اس پل کو یاد کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے سپیس کرافٹ سے مارس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے مگر بیچ راستے میں اس کے سپیس کرافٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور سپیس کرافٹ کریش ہو کر آگ کے گولے میں تبدیل ہونے لگتا ہے اور اسی گرمی کے پل کو کومروف پھر سے محسوس کرنے لگتا ہے اس سمجھے کومروف اور جین کے بیچ کئی ساری سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں جہاں کومروف اسے بتاتے کہ کیسے مارس اس کے آنے کا صدیوں سے انتظار کرنا تھا وہیں دوسری طرف شپ پر دو اسٹرنوٹس کی انٹری ہوتی ہے جن کا نام ایلن اور جیما تھا یہاں یہ دونوں زلین کمپنی کے دوارہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ ان کے شپ کو ٹھیک کر سکے پر تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیما کا میئر کے ساتھ کچھ پرانا رشتہ رہ چکا ہے کچھ سال پہلے جیما میئر کے لیے کام کیا کرتی تھی یعنی کہ وہ اس شپ پر آنے والے ان اسٹرنوٹس میں شامل ہونے والی تھی مگر کسی چیز نے اسے میئر کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا اور اس کا کھلاسہ بھی کچھ پلبادی ہو جاتا ہے جب جیما میئر کی اصلیت سب کے سامنے لاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آج سے ٹھیک چار سال پہلے میئر کا مارس پر سرچنگ مشن چل رہا تھا جس بیچ روور کے ذریعے میئر کو ایک چوکا دینے والی تصویر ملتی ہے اور وہ تصویر کسی اور کی نئی بلکہ خود جین کی ہی تھی اور یہی وجہ تھی جس کارن اس نے جین کو اس مشن پر لانے کی ٹھانی اس سین سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ جین کا مارس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیشن تو ضرور ہے مگر پوری سچائی کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے کا وہیں جین جو کی میئر کے مقصد سے بلکل انجان تھی مارس کے لیے نکل پڑتی ہے مگر اسے بھی جلد ہی پوری سچائی کا پتا لگنے والا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میئر نے سبھی لوگوں سے اصلی وجہ اور کارن چھپا کر رکھا تھا اور وہی جین کا اس مشن میں بہت بڑا رول استعمال ہونے والا تھا خیر اس بات کو جاننے کے بعد یان کا میئر سے پوری طرح سے وشواس اٹھ جاتا ہے اور وہ خود کو دھرتی پر لے جانے کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یان نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ میئر کے اس مشن میں کوئی سہیوگ نہ کر کے گولڈ سچین کی مدد کرے گا تاکہ وہ اس کے ذریعے پرتفی پر واپس جا سکے اسی بھی جیما اور ایلن شپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں مگر یہاں جیما نے دیکھا کہ اے آئی آئی آئیرین ان کے ایکسس کو استعمال کرنے سے روک رہی تھی اب اس کی جل تک جانے کے لیے سائیمن اے آئی کی ڈیٹا کو کھنگالنے لگتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ آئیرین اب خود کو ایوالف کرتے ہوئے سمجھ کے ساتھ بدل رہی تھی وہی دوسری طرف جین کو کومروف کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ پرتفی اور مارس کی بیچ میں ایک اہم لنگ کا کردار نبھا رہی ہے اس لئے جین کو اپنے استطف پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد کومروف اسے ایک لوکیشن کی جانکاری دیتا اور بتاتا ہے کہ جب تم اس لوکیشن پر جاؤگی تو تمہیں وہاں سبھی رہسیوں کا جواب مل جائے گا اگلے سین میں ہم جیم اور کومروف کو دیکھتے ہیں جہاں کومروف پر ہائپنوسس چل رہا تھا مگر تب ہی بیچ میں کچھ ایسا ہوا جہاں کومروف نے جین کو کچھ ایسی بات بتا دی جنہیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور کچھ سمیے بعد وہ اپنے سامان کو لے کر وہاں سے نکل پڑتی ہے وہی جب سائمن کو اس کی ناموجودگی کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کی چنتہ کرتے ہوئے جین کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اسی دوران وہ جہما کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہی میئر کے ذریعے یان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسے کسی بھی زلین سولجر کو اپنے شپ کے اندر داخل ہونے سے روکنا ہوگا اسی طرح جین پیدل چلتے ہو ایک پیرامیٹ کی شیپ میں بنے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے یہاں پر کچھ سمیے رکنے کے بعد وہ آگے کی اور نکل پڑتی ہے اور صرف کچھ پلوں کے بعد اسے ایک درگھٹنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل جین کا ایک پیر کچھ پتھروں کے بیچ میں پھنچ جاتا ہے جب جین اپنے آخری پلوں کو گن رہی تھی تب ہی وہاں سائمن اور جیما پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں اس کی صحیح سمیے پر جان بچا لیتے ہیں اس طرح جین کی جان بچانے کے بعد وہ تینوں جین کے اشاروں پر اپنے آگے کے سفر کو سچارٹ کر دیتے ہیں وہی شپ پر یان کے سامنے ایڈورڈ اور ایڈام آ جاتے ہیں اور وہ اندر آنے کے لیے یان سے گیٹ کھولنے کے لیے کہتے ہیں مگر یان کو میئر کی بات یاد آتی ہے اور وہ کچھ سمیے تک سوچ وچار کرنے لگ جاتا ہے اسی دوران میئر اور بیسل ای آئی آئی آئرین کی جانت شروع کر دیتے ہیں اور تب بیسل آئرین کو پھر سے ریبوٹ کرنے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے وہی دوسری طرف یان کافی سوچ وچار کے بعد شپ کے گیٹ کو کھول کر ان سولجرز کو اندر آنے دیتا ہے دراصل اس کا سوچنا تھا کہ وہ کومروف کو ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لے گا اور تب وہ اسے اپنے ساتھ دھرتی پر واپس لے جائیں گے پھر ایڈم اور ایڈورڈ کے اندر آنے کے بعد وہ دونوں سبھی لوگ کو قید کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ کومروف کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر تب ہی بیسل ای آئی آئرین کو پوری طرح سے ریبوٹ کر دیتا ہے جس کے کاران شپ کے سبھی لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور تب ہی اچانک کومروف ان دونوں سولجرز کی آنکھوں کے سامنے سے چھوم انتر ہو جاتا ہے پھر ایڈم اور ایڈورڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے وہ شپ پر موجود سبھی لوگوں سے سچ اگلوانے کی ٹھان لیتے ہیں مگر تب ہی الیکسانڈرو کو اپنے کمپیوٹر سے جانکاری ملتی ہے کہ مارس پر ایک خطرناک توفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں ایڈم اور ایڈورڈ کو اپنی جان پیاری تھی اس لئے وہ باقیوں کو یہی چھوڑ کر اپنے شپ پر واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر تب ہی اچانک یہاں کومروف آ جاتا ہے اب کومروف انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ پرتفی پر جانے کے لئے تیار ہے جس کے بعد ایڈم اور ایڈورڈ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں مگر اس بیچ یان ان دونوں سے اسے بھی اپنے ساتھ لے جانے کو کہتا ہے پر ایڈم اس کی باتوں کو انسنا کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب یہ بات یان کو اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر وہ ان کی مدد نہ کرتا تو وہ کومروف کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے اس لئے انہیں اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے پر ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی ایڈم اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد یان ان پر اپنی گن تان دیتا ہے اور ان سے مدد کرنے کو کہتا ہے پر ایڈم اس پر بھی ان کی بات سننے سے انکار کر دیتا ہے ایڈم اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ گولی شوٹ کرتا ہے تو وہ شپ کو ڈیمیج کر دے گا جس کے کاران وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے اب یان کے سامنے دو راستے تھے یا تو وہ گن کو نیچے کر کے اپنے ساتھیوں کی جان بچائے یا وہی گن سے شوٹ کر کے ہر کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دے لیکن یان تیسرے راستے کو چنتے ہوئے کومروف کے سینے میں گولی مارتا ہے جس کاران کومروف آن دی سپاٹ خائل ہو کے نیچے گرچاتا ہے وہیں دوسری طرف جب جین اور اس کے ساتھی گھومتے گھومتے ایک بنکر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اچانک جین کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کومروف اور جین کے شریر میں کچھ نہ کچھ لنک تھا اس لیے کومروف کے چوٹ لگنے پر جین کو بھی ٹھیک اسی جگہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب سائمن جین کی حالت دیکھ اس کی مدد کرنے کی سوچ لیتا ہے یہاں تک کہ وہ مارس جسے گرہ پر اپنے ہیلمٹ کو اتار دیتا ہے مگر سائمن کو اصل حیرانی تب ہوتی ہے جب اسے سانس لینے میں کسی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ کوئی کرشمہ تھا یا کوئی رہش ہے بھگوان ہی جانے پر سائمن اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ جین کو سانس دینے لگتا ہے اس طرح کافی محنت کے بعد جین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہی دوسری طرف کافی مشکت کے بعد بھی کومروف کی جان بچ نہیں پاتی اب اس رہسے کا جلد ہی کھلاسہ بھی ہونے والا تھا جین اور اس کے ساتھی ایک روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک خوبصورت سی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں اپنے سامنے کومروف دکھائی دیتا ہے جو زندہ کھڑا تھا یہاں کومروف کا زندہ ہونا ہمارے لیے بڑی ہی حیرانی کی بات تھی وہی جین اور باقی لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کومروف کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے اصل میں سامنے والا کومروف مارس کے کئی انسلچے رہسیوں میں سے ایک اور رہسے تھا اب وہ بھی بینہ شک کیے سامنے کھڑے کومروف سے اس کی یہاں آنے کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر سامنے کھڑا کومروف اب ایک بڑے رہسے سے پردہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے اس نے بتائے کہ کیسے مارس پر کئی صدیوں پہلے ایک پرجاتی رہا کرتی تھی مگر سمعے کے ساتھ ساتھ ان کے ریسورسز ختم ہو رہے تھے جس کاران انہیں ایک دوسرے کو مار کر زندہ رہنا پڑ رہا تھا مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ پرجاتی کوئی اور نہیں بلکہ خود انسانوں کی تھی اصل میں انسانوں نے مارس پر پہلا قدم نہیں رکھا تھا بلکہ مارس کی پرجاتیوں نے دھرتی پر پہلا قدم رکھا تھا جہاں انہوں نے دھرتی کو اپنے ونشت سے بھر دیا تھا یعنی کہ مارس کی پرجاتی ہم انسانوں کی پشتے ہیں اسی بیچ ہم مئر کو دیکھتے ہیں جو خود کو ایڈم سے چھپاتے ہوئے جین کی تلاش میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے مئر جب کومروف کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہی سامنے کھڑا کومروف اپنے آگے کی بات بتاتا ہے جہاں مارس اور خود اس نے جین کے یہاں آنے کے لیے کئی سالوں کا انتظار کیا ہے اب یہ بات آگے چل ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایڈم بھی پہنچ جاتا ہے اصل میں ایڈم نے مئر کی اپسنس کو بھاپ لیا تھا اور اسی لیے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا وہی ایڈم کے ہاتھ میں گن تھی جس کی بدولت وہ مئر کو دھمکی دینے لگتا ہے لیکن تب ہی جین مئر کے سامنے آ کر ان کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ وہ کومروف سے اس کی مدد مانگتی ہے تاکہ وہ میر کی اور خود کی جان بچا سکے اصل میں کومروف چاہتا تھا کہ جین واپس دھرتی پر جا کر اس بات کا ڈیسیجن لے کہ ہمینیٹی کو زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے چانس کی ضرورت ہے یا نہیں کومروف جین کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور تب ہی اپنی ایمیجنری پاور کے استعمال سے وہ ایڈم کی اکسیجن سپلائی کو بلوک کر دیتا ہے اور اس طرح ایڈم کی دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد جین اور باقی لوگ سرکشت اپنے شپ کی اور نکل پڑتے ہیں وہیں شپ پر الیکزینڈرا نے ایڈورڈ اور اپنے ساتھی یان کی جان لے لی تھی کیونکہ وہ دونوں لوگ باقی سبھی کے لیے مسئیبت بنتے جا رہے تھے وہیں جب جین اور باقی لوگ شپ پر واپس آتے ہیں تو انہیں یان کی ڈیڈ باڈی دکھائی دیتی ہے الیکزینڈرا انہیں بتاتی ہے کہ یان نے ان کی جان بچانے کے لیے خود کی قربانی دے دی ہے خیر اس پل کے بعد جیما اپنے شپ زیٹر ٹو پر جاتی ہے تاکہ وہ اکیلے ہی دھرتی پر واپس جا سکے وہیں جین کا شپ پرتفی پر کنیکٹ نہیں ہو پاتا اس لیے وہ سبھی لوگ جیما سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ توفان کے آنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے منا سکے مگر کافی کوششوں کے باوجود بھی ان کا جیما کا شپ سے کوئی کنیکشن نہیں بن پاتا اس لیے وہ سبھی روور پر سوار ہو کر اس کے شپ کی اون نکل پڑتے ہیں وہیں زیٹر ٹو کے قریب آنے پر ان کا جیما کے شپ سے کنیکشن میچ ہو جاتا ہے اب میئر جیما سے بات کر کے اسے مدد کرنے کے لیے رازی کرنے لگتا ہے یہاں میئر اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی سبھی گلتیوں کے لیے شرمندہ ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سارے مشن کو بھول کر صرف اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتا ہے اس طرح جیما کو ان کے لیے فکر ہونے لگتی ہے اور تب وہ زیٹر ٹو کا گولڈ سٹین سے پورا کنیکشن توڑ کر ان سبھی کو اپنے شپ پر آنے دیتی ہے وہیں گولڈ سٹین کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ جیما کے اس فیصلے سے سہمت نہیں ہوتا اس طرح وہ سبھی جیما کے ساتھ پرتفی کی طرف نکلنے کی سوچ لیتے ہیں مگر تب ہی شپ پر کچھ ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے اس ایشو سے ظاہر تھا کہ یہ سب ای آئی آئیرین کی وجہ سے ہو رہا تھا اصل میں ای آئی آئیرین کو مارس کی کسی انجان شکتی نے اپنے کابو میں کر لیا تھا اور وہ انجان شکتی ان سبھی کو واپس دھرتی پر جانے سے روک رہی تھی وہیں جین جسے اب مارس پر ہوئی سبھی یادیں اس کے دماغ میں تنگ کر رہی تھی تب ہی اس نے خود پر کابو رکھا اور ای آئی سے کنٹیک کرنے کی کوشش کری اصل میں کامروف نے جین کو بتایا تھا کہ اس میں ہیومن اور مارشن ای آئی کے بیچ کی تار تھی جو ان دونوں کو باندھ کر رکھی ہوئی تھی اس لیے وہ آسانی سے اس ای آئی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے اور پھر وہ شپ کو دھرتی پر جانے کیلئے کمانڈ دے دیتی ہے مگر تب ہی شپ کے سامنے ایڈم آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس لڑ کر اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مگر تب تک شپ اپنے ٹیک آف کے لیے پوری طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے اب جین سمجھ جاتی ہے کہ وہ جا کر بھی اپنے شپ پر واپس نہیں جا سکتی اس لیے وہ اپنے آخری پلوں میں سبھی دوستوں کو الویدہ کہہ کر خود کا بلیدان دے دیتی ہے اس طرح جین کو مارس پر چھوڑ کر وہ شپ پرتفی کی اور نکل پڑتا ہے وہی کہانی کے انت میں گولڈ سچین اپنی بیماری سے ریکوور ہو جاتا ہے اور وہ خود مارس پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اس کہانی کانت ہو جاتا ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل فلم ایڈکٹ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے سنگ تب تک کے لیے دھنیوہ